السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اما عباد فاین خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثة بدع وکل بدع دلالة وکل دلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد کان لکم فی رسول اللہ عصوة حسنہ آج کی صدیم الشان کی جلاس عام جو کلیت المحسنات واپی گجرات اور مصطفی ریزیڈنسی نئی زہباب جماعت الہدیث واپی گجرات کے احتمام اور سرپرستی میں مناقض ہوا ہے اس کے موقع صدر فضیلت الشیخ محمد شعب محمد جونہ گھڑی حفظ اللہ اور اس عظیم الشان اجلاس عام میں شریک ملک کے اور اسی طرح مملکت نیپال سے تشریف لائے ہوئے ہمارے صفحے اول کے علماء کرام اسٹیج پر اور اسی طرح اس جلس آگاہ میں موجود دیگر محضز والماء کرام اور اہل علم اور ہمارے بزرگوں عزیز نوجوانوں اسلامی ماں اور بہنوں یہ عظیم الشان اجلاس جن کی کوششوں سے اللہ کی مدد کے بعد اس کی توفیق کے بعد مناقض ہوا ہے سب سے پہلے تو میں اللہ کی توفیق پر اور اس کے بعد منتظمین کی کوششوں پر شکر ادا کرتا ہوں اور مجھے جو یہ شرکت کی سعادت ملی ہے اللہ کی توفیق سے آپ کی تقریم سے میں اس پر بھی دل سے ممنون ہوں اس عظیم الشان مناسبت پر میں آپ کو اللہ کے دین اللہ اور اس کے رسول کی وسیعت سے ہٹ کر کے پھر ہمارے سلف کی وسیعت سے ہٹ کر کے کوئی اور بات نہیں کہہ سکتا اللہ سے توفیق چاہتا ہوں پہلی بات تو یہ اس مناسبت پر آپ سب سے اپنی دینی ماں اور بہنوں سے اپنے تمام اہل علم سے جو ہم سے سینئر ہیں علم میں فضل میں اور اسی طرح جو ہم سے جونئر ہیں اپنے عزیز ہیں سب سے پہلی بات جو مجھے کرنی ہے وہ یہ کہ ہم سب اللہ کے دین کی اسلام کی حفاظت کریں اپنے لئے بھی فتنوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں اور دوسروں کو بھی فتنوں سے بچانے کے لئے بھرپور اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو استعمال کریں یہ وقت کا اور ہر وقت کا تقاضہ ہوا کرتا تھا آج بھی یہ تقاضہ ہے اور بڑھ کر کے ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے مسنونہ میں جو آیت پڑھی جاتی تھی آپ پڑھتے تھے اس میں پہلی آیت آپ یہی پڑھتے تھے جس میں اللہ کی وسیعت ہے کہ یا ایمان والو چھوٹے ہو بڑے ہو علم والے ہو غیر علم والے ہو مرد ہو عورتیں عورتوں ہو سب کو اللہ تعالیٰ نے وسیعت کی اللہ تعالیٰ نے وسیعت کی کہ تم مسلمان ہی مرنا اسلام پر ہی مرنا یہ تمہارے لئے تمہارے رب کی طرف سے وسیعت ہے اس اسلام پر مرنا جس اسلام پر مرنے سے جنت اللہ کی طرف سے واجب ہوتی ہے اگر اس اسلام پر مرے جو اسلام کے ساتھ شرک لگا ہوا ہوگا تو اس اسلام پر مرنے سے بھی جنت نہیں ملے گی اس لئے یہ بہت اہم بات ہے کہ ہر مسلمان مرد عورت اس بات کی فکر کریں کہ اسے مرنا ہے تو اسلام پر مرنا ہے خالص اسلام پر مرنا ہے خالص ایمان پر مرنا ہے یہ اجتماعات کا بنیادی مقصد یہی ہے اور یہی ہوتا ہے کہ سب کو اسلام کی اہمیت توحید کی اہمیت دین کی اہمیت بتائی جائے اور یہ بات بتائی جائے کہ دین کی حفاظت دنیا کی ساری نعمتوں کی جان و مال کی قربانی دے کر کے کی سبق ہے ہمارا اور اسی لئے انبیاء کرام اپنی اولاد کو اپنوں کو وسیعت کر کے گئے ہیں قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں بیان کرتا ہے ان کی وسیعت ان اللہ استفع لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون وہ وسیعت کرتے تھے کہ تمہارے لئے تمہارے رب کا اتنا بڑا فضل ہے کہ تمہیں اپنے دین کے لئے چن لیا مسلمان بنا دیا تو خبردار تم اسلام پر ہی مرنا اسلام سے باہر تم چلے جاؤ اس بات کا تصور تمہارے ہاں نہیں ہونا چاہیے وہ مسلمان رہ کر شرک کا مسئلہ ہو یا اسلام سے باہر جا کر ارتداد کا یہ سب اللہ کی سنت ہے اس کی مشیعت سے باہر کچھ بھی نہیں ہے ہر مسلمان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو کچھ چل رہا ہے اللہ تعالی کی طرف سے اس کے آزمائش کے نظام کا ایک حصہ ہے وہ ہمارے اور آپ کے ایمان اور ایمان کے دعویداریوں کا امتحان لینا چاہتا ہے اگر ہم دعویدار ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں ہم شرک نہیں کر سکتے تو اللہ تعالی کی مشیعت سے ایسے حالات پیدا کیے جاتے ہیں کہ کیا تم اپنے دعویدار سچے ہو سچے ہو تو ثابت کر دکھاؤ سچے ہو تو ثابت کر دکھاؤ کہ ہم شرک نہیں کر سکتے ہم کسی زندہ کا نمشکار نہیں کر سکتے کسی اللہ کی مخلوق کا نمشکار نہیں کر سکتے یہ ثابت کر کے تم دکھاؤ کسی زندہ مردے کا ہم سجدہ نہیں کر سکتے کیونکہ سجدہ یہ عبادت ہے اللہ کے لیے خاص عبادت اور بھگتی ہے یہ ثابت کرو کیوں اگر یہ سمجھتے ہو کی ایمان کے ساتھ اللہ کے سجدے کے ساتھ غیر اللہ کا سجدہ شرک ہے تو تمہیں اسلام پہ رہنا ہے مسلمان مرنا ہے تو تم شرک نہیں کر سکتے اس لئے میرے بھائیو موجودہ حالات میں بھی جب ہم جب ہمارے سامنے مختلف قسم کے مشکلات آزمائش اور لالچیں اور خوف اور حراس کا ماحول ہو تو اس میں ہمارے لئے راستہ یہی ہے کہ ہم اللہ کے دین سے جڑے رہیں ثابت قدم رہیں اللہ تعالیٰ سے ثابت قدمی کا سوال کرتے رہیں فتنوں کے حالات میں اور دوسری بات یہ کہ ہم دین پر جمع رہنے کے لئے محتاج ہیں اپنے معتبر علماء اور اپنے منحج پر جمع رہنے کے لئے دین پر اور منحج پر جمع رہنے کے لئے ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے اس کے بعد کہ ہم اپنے معتبر علماء سے جڑے رہیں اپنی جماعتوں سے جڑے رہیں اپنی جماعت اور ہم غلط رہنمائیوں میں غلط گائیڈنس میں چلے جائیں گے اور وہ گائیڈنس اور رہنمائیاں ہمیں دین اور عقیدے اور منحج سے دور لے جا کر پھیک دیں گی اور ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اپنے علماء سے بھی جڑے رہیں اور غیروں سے جڑے رہیں دورنگی نہیں ہونی چاہیے دورنگی نہیں ہم سلفی ہیں ہم حل الحدیث ہیں اس کو اس روی زمین پر اپنے لئے ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت سمجھنا چاہیے اور جب ہم حل الحدیث ہیں تو اپنے نام کے ساتھ اپنی پہچان کے ساتھ اپنی نسبت کے ساتھ بھی ہم کیلئے رہیں اور اس نسبت کو اپنے لئے باعی سے شرب سمجھیں موجودہ حالات پہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنے آپ کو اگر اپنے نام کے ساتھ اپنی نسبت کے ساتھ اور اپنے غیور علماء اور غیور رہنمائیوں کی رہنمائی میں اگر ہم نہیں رہے تو ہم خطروں سے بچ نہیں سکتے اور یہ ایمان کے بات سب سے بڑا خطرہ ہے کہ خالص ایمان کی ہم حفاظت نہ کر سکیں سلفیت کے لئے بہت بڑا خطرہ ہے کہ بہت سارے دھونگی دعویداروں کی سلفیت کے رنگ میں ہم چلے جائیں اور خالص سلفیت اور خالص سلفیوں کی شراغ اور ان کے سلسلے میں ان کے نیٹورک میں نہ رہے چکے یا ہر طرف جڑے رہے یہ دونوں خطرے ہیں اس لئے اس مناسبت پر میں یہ بات ایک کہنا چاہتا تھا آپ سے کہ آپ اس بات کا خیال رکھ ہیں ہمارے بھائی ہماری بہنیں ہمارے اہل علم اس ہمارے ہاں تصور نہیں ہے یہ کہیں اور تصور ہو سکتا ہے دین اور ایمان اور ہر کلچر اور ہر ثقافت کو قبول کرنے کے حوالے سے بات اس پر کی نہیں جا سکتی اور نہ گنجائش ہے اور نہیں میں اور کچھ کہنا چاہتا آپ کے بیچ میں آ گیا آپ ذمہ داروں کی باتوں سے میں باہر نہیں جا سکتا آپ کے روشن چہرے روشن آپ سے تعلقات اور آپ کے بیچ میں حاضری ایک طرح سے حوصلہ دیتی ہے کہ کچھ آپ سے اپنی بات جو سمجھتا ہوں کہے کے چلا جاؤں تو ایک بات اس کا خیال رکھئے آپ پہچانیے کم سے کم آپ پہچانیے اپنے علماء کو اور اپنے علماء کو پہچاننے کے لئے علماء کے ثرو پہچانیے آپ نہ رائے قائم کیجئے کہ ہمارے علماء یہی اصل ہیں علماء کو اصل علماء پہچانتے ہیں آپ کو علماء پہچانیں گے لیکن آپ علماء کو نہیں پہچان سکتے کہ ہمارے اصل اور خالص اور مبلغ والے اور اصل ممتاز علماء کون ہیں کون ہمارے لئے سب سے زیادہ مناسب ہیں اور کون ہمیں دورنگیوں کی راہ پر لے جانے والے ہیں یہ تمیز کرنا میں سمجھتا ہوں آپ میرے عزیز و بزرگ قابل احترام بھائی اور بہنوں آپ کا کام نہیں ہے اسی لئے اور بڑے علماء نہ کرتے ہو وہ ہماری نظر میں موتبر نہیں ہو سکتے یہ نسخہ اور یہ نصیت ہمارے سلف کی ہے اس کو یاد رکھنا چاہیے موجودہ حالات میں ایک بات اور آخری بات یہ کہ موجودہ حالات میں ہمارے ملک میں آج بھی بے انتہا خیر ہے بے انتہا خیر ہے ہم مشکلات کرونا روتے ہیں اس کے لئے اللہ تعالی سے اپنے کمیوں کا اور اپنے گناہوں کا شکوہ کرتے ہیں اپنی کمزوریوں کا مشکلات کا توبہ اور استقفار کرتے ہیں اس کی تلقین کرتے ہیں لیکن اس کے بعد ہماری ذمہ داری ہے کہ اس طرح کے حالات میں ہم دیکھ ہیں کہ ہمارے علماء نے ہمارے لئے ملک کے ملک کے اندر پیدا ہونے مسلمان کے لئے مشکل حالات میں ان کی رہنمائیاں کیا ہیں انہوں نے اپنی قیادتوں کے اندر ہمیں کس طرح کی رہنمائیاں دی ہیں اس کے لئے سب سے زیادہ پڑھنے کی ضرورت ہے دیکھنے کی ضرورت ہے ہمارے اہل حالات میں مولانا ابو کلام عزاد رحمت اللہ علیہ جن کی حیثیت امام الہند کی تھی دیکھئے ملک کے حالات کتنے خطرناک مطلب نشیب و فراد سے گزرے ہیں انہیں پڑھا جائے اور ان کی نصیحت ہیں اور ان کے تجربات اور ان کے ہزار دماغ جیسے دماغ کی جو ہمارے سامنے رہنمائیاں ہیں ان کو اپنے لئے اور امت کے لئے قوم کے لئے اپنوں اور غیروں کے لئے اپنوں اور غیروں کے بیچ میں ہمارا طریقہ عمل اور سوچ کیا ہو اس کو سامنے رکھ کر کے ہم سب چلیں یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے اور بہت بڑی ضرورت ہے آج ہمارے لئے سب سے بڑا خیر اس پہلو پر بھی کام کرنے کہا کہ ہم بتائیں کہ ملک کے مسلمانوں پر کیسے کیسے حالات گزرے ہیں اور جب مسلمانوں کے اوپر حالات گزرتے ہیں تب تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے نبیوں کے ورسہ اور اور جنہیں ورسہ الانبیاء کہا گیا وہ کھڑے ہوتے ہیں اور ان کی صحیح رہنمائی کرتے ہیں یہ پہلو بھی ہمارے سامنے رہے کہ کبھی بھی ہمیں ہمارے اہل علم اللہ کی طرف سے صحیح رہنمائی سے محروم نہیں کر سکتے یہ اللہ کا نظام ہے اس کی سنت ہے ہمارا اور آپ کا قائم کیا ہوا نظام نہیں ہے اس لئے ہمیں اس پہلو پر دیتے رہنا چاہیے کہ ہمیں جس چیز کی اپنے ملک اور وطن میں ضرورت ہے دین اور دنیا میں اس چیز کے لئے ہمارے علماء موجود ہیں اور رہنمائی کرتے رہیں گے اور ہماری آخری بات پہلی بات سے لے کر آخر بات کے بیچ کی جو خلاصے کی بات ہے وہ یہ خلاصے کی بات یہ ہے کہ ہم توحید کی حفاظت کریں دین کی حفاظت کریں ملک کی سیاستوں میں جہاں بھی ہم شریک رہیں رہیں رہ سکتے ہیں ملک میں اپنے برادران وطن غیر مسلموں کے ساتھ نان مسلم جو طبقہ ہے سارے تعلقات ان کے ساتھ رکھیں رکھ سکتے ہیں سوائے اس تعلق کے جو ہمارے دین توحید ایمان کے لئے خطرہ ہو اس کی حفاظت کرتے ہوئے ہم سیاست کریں اہل سیاست کے ساتھ سیاسی پارٹیوں کے ساتھ ہم بجنس کریں اپنوں کے ساتھ غیروں کے ساتھ ہم معاملات رکھیں اپنوں کے ساتھ غیروں کے ساتھ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم دین اور اپنے عقیدے اور اللہ کی بھگتی اور عبادت کے مسئلے میں جس کا مستحق صرف اللہ حکیلہ ہے اس میں ہم اور کسی کو ساجدار بنا لیں دنیا اور سیاست کی مسئلت ہمیں گھٹنے ایسا نہیں ہو سکتا اگر ایسا ہوا اور کسی نے کیا تو وہ یہ سمجھے اسے سمجھنا چاہیے کہ اس نے جو کچھ حاصل کیا وہ حقیر ہے اور توحید گوا دیا تو اس نے سب کچھ گوا دیا اللہ ہم سب کو توفیق دے ہم سب کو صحیح سمجھ دے وہ توحید دھات سے جانا قبول مت کرو اللہ کے نبی نے سمجھایا تھا اپنے صحابہ کو مکی دور میں کہا پہلے ایمان والوں پر اتنا ظلم ہوتا تھا کہ لوہے کی آری سے ان کو چیرا جاتا تھا ان کے جسم میں لوہے کی کنگیات گھسے دی دھسا دی جاتی تھی اور گوشت نوچا جاتا تھا لیکن وہ کلمہ توحید اور ایمان سے ہٹتے نہیں تھے نہ ظالم انہیں ہٹا پاتے تھے یہ سبق ہے ہم ایمان والوں کے لیے اس سبق کو یاد رکھنا ہمیشہ توحید اور ایمان کی حفاظت کے لیے ضروری ہے اور ہم اسے یاد نہیں رکھ سکتے ہم کی توفیق ماں کر اس پر جمع رہنے کی اللہ ہم سب کو توفیق اطاف فرمائے اخیر میں پھر اس منتظمہ کمیٹی کے جو کلیت المحسنات کی کمیٹی ہے مصطفی ریزی ڈنسی ہے اور اسی طرح جماعت الہدیس واپی کے ہمارے آئیباب ہیں سب کے لیے دعا کرتا کے لیے اسے بابرکت بنائے اور مفید بنائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ